لندن کی کنگسن کران کوت کی بارہ رکنی جیوری نے برطانیہ میں مقیم امکرم کے لیڈر الطاف حسین کو کراچی میں اپنے کارکنوں کو دہشتگردی پر اکسانے کے الزمات سے بری قرار دیا بارہ رکنی جیوری نے نو گھنچے کے گور و فکر کے بعد الطاف حسین کو ایک اکثریتی فیصلے میں دونوں الزمات میں بے قصور قرار دیا جب جیوری متفقہ فیصلے پر نہ پہنچ سکی تو عدالت نے انہیں اکثریتی فیصلے سنانے کے حکمات جاری کیے کراؤن پرسیکیوشن نے الطاف حسین کی خلاف ترریرزم ایک دوزار چھے کی سیکشن ایک دو کے تحت مقدمہ درج کیا تھا الطاف حسین پر الزام تھا کہ انہوں نے بائیس اکرس دوہزار سولہ کو لندن سے چیلی فون کے ذریعے دو مختلف توکارین میں اپنے پارچی کارکنوں کو تشدد پرکس آیا الطاف حسین پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے اپنی تقریب پر ممبینہ طور پر پاکستان کے خلاف نعرے بلند کیے اور اپنے حامیوں کو کراچی رینجلز کے ہیتھ کوارڈرز کے علاوہ اے آر وائے جیو اور سما کے دفاتے پر حملے پر اکثایا تھا الطاف حسین نے اس حیث جرم سے انکار کرتے ہوئے اپنے دفاع پیش کیا اور مقدمے کی سماعت کے موقع پر عدالت میں موجود رہے